جب بات دیش کی عوام کی ہوگی تب بات ہندوستان کی ہوگی نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا پنجاب کیسری میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ جبران جرار خان نو اکٹوبر کا دن تھا اور بدوار تھا اور دیش کی راجدھانی دلی اور انسی آر ان کے علاقے میں صبح بڑی ہی خوشحال تھے ساف ستری تھی جیسی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ دلی میں پردوشڑ اب ختم مالوں موسم کھلا کھلا تھا دو کرون کی آبادی والا دلی شہر کی ہوایں سوچ محسوس ہو رہی تھی لیکن اگلے ہی دن دلی کی ہواوں میں زہر گھلنا شروع ہو گیا موسم اچانک گھٹا گھٹا ہو گیا ہواوں میں نہ جانے کہاں سے بھاری پنا گیا دلی کے سگنیچر بریج پر سو میٹر دور جمنا ندی صحیح سے نہیں دیکھ پا رہی تھی دیوالی سے پہلے پردوشن کو روکنے کے تمام دعوے ناکافی ثابت ہوئے اور جیسے کہ ہر سال اکٹوبر کے مہینے میں زہریلی ہوایں دلی اور انسیار کو گھیرتی ہیں بس ایسا ہی ہوا پنجاب، ہریارہ، اترپردیش اور راجستان میں دوبارہ سے پرالی جلائے جانے سے دلی کی ہوایں پھر سے دم گھوٹو ہو گئی پرالی جلانے سے دلی پر دھند کی چادر چھا گئی یہاں تک کہ دلی کے کئی علاقوں میں ہوا اتنی خراب ہو گئی کہ وائیو گھرمتہ سوجکانگ پر بے حد خراب آئی ہے سینٹر گورنمنٹ دوارہ ایک چلائی جانے والی سنسا سفر کا نمان ہے کہ اگلے تین دن دلی اور انسیار کی ہوا اور عذیتناک ہو سکتی ہیں اور خطرناک ہو سکتی ہیں اور دم گھوٹو ہو سکتی ہیں لیکن دلی اور انسیار میں یہ دھند کیوں ہیں جبکہ پرالی جلنے پر انجیٹی نے بین لگایا ہوا ہے اس کے بعد بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے دلی شہر کی ہوا اتنی خطرناک ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ میں چناف ہے جس کے چلتے سبھی پولس کرمی ڈیوٹی کر رہے ہیں اپنی چناوی ڈیوٹی کر رہے ہیں کسان بڑے دھرلے سے پرالی جلا رہے ہیں ہریانہ کے کرنال میں سوہنا گاؤں کے ایک کسان اور چھے انے کسانوں کے خلاف پچھلے منگلوار کو پرالی جلانے کے لیے معاملہ یعنی ایف آئی آر درج کی گئی ہے حالانکہ بیٹے سفتہ کے دوران سوہنا کے علاوہ آس پاس کے کئی گاؤں کے کسانوں نے بھی کھیت میں پرالی جلائی لیکن ان پر کوئی کاریوائی نہیں کی گئی یہاں تک کہ اس کسان نے بھی اب تک کوئی جنوانہ نہیں بھرا ہے اور ان سب کی وجہ ہے ہریانہ پولس کی چناوی ڈیوٹی پولس چناوی ڈیوٹی میں ویس ہونے کی وجہ سے پرالی جلانے والے کسانوں کو نظر انداز کر رہی ہے حالانکہ راجہ پولس لاپروہی برتنے کی بار سے ساف انکار کر چکی ہے آپ کو بتا دے کہ ہریانہ ویدھان سبہ چناو کے لیے 21 اکٹوبر کو متعدان ہونا ہے راشتری حرید پرادکرن نے دسمبر 2015 میں راجستان، اترپردیش، ہریانہ اور پنجاب میں پرالی جلانے پر پابندی لگائی تھی پرالی بھارتی دنڈ سہیمتہ IPC اور پردوشن نیانتر اردھیمیم 1981 کے تحت اپراد ہے ہریانہ کے امبالا کرکشیتر اور کرنال زلو کا دورہ کرنے پر پایا گیا کہ ان علاقوں میں کسان کے لیے ابھی بھی کچھ نہیں بدلا ہے زہاتر کسان پرالی کو کھیت میں ہی جلا رہے ہیں اس سال پولیس کی چنام میں ویبستہ کے کارن انہیں پرالی جنانے کی چھوٹ مل گئی ہے اس چھوٹ یا یوں کہیں کہ اندیکھی سے دلی شہر اور انسیار کی کیا حالت ہو رہی ہے اس کا اندازہ شاید لوکن نہیں ہے دلی انسیار سے سٹے پنجاب ہریانہ اور اتر پردیش میں اکٹوبر سے پہلے سفتہ میں پرالی جنانے کی گھٹنائے پچھلے سال کی تولنہ میں کم ہونے کے باوجود پچھلے چار دنوں میں پنجاب میں یہ گھٹنائے بڑھنے سے دلی میں دھند گھیر ہوئی ہے اور بادل چھائے ہوئے ہیں دھند کے پریابیران ون اور جلوائیو پریورتن منترالے کے ساتھ ہی کرشی منترالے دورہ ساجہ کیے گئے آنکھنوں میں یہ خلاصہ ہوا ہے اس نے بتا گیا ہے کہ پچھلے سال ایک سے آٹھ اکٹوبر کی تولنہ میں اس سال دلی میں تینوں پڑوسی راجیوں میں پرالی جنانے کی گھٹناؤں میں اٹھاون پرتیشت گراؤٹ درج کی گئی ہے وہی پنجاب پردوشن نیانترن بوڈ کے تازہ آکڑوں کے مطابق پنجاب میں بارہ اکٹوبر تک پرالی جنانے کی چار سو تیز گھٹنائے درج کی گئی ہے پچھلے سال اس عبدی میں ان کی سنکھیا چار سو پیتیس تھی کرشی منترالے کے آکڑوں کے مطابق پچھلے سال اکٹوبر کے شروعاتی آٹھ دنوں کی تولنہ میں اس سال پنجاب میں پرالی جنانے کی گھٹناؤں میں ساٹھ پرتیشت ہریانہ میں آٹھالیس پرتیشت اور ہوتر پردیش میں پچھتر پرتیشت تک کی گراؤٹ کی گئی ہے اس کے باوجود دلی میں گیار اکٹوبر سے ہوا کی گھٹناؤں میں گراؤٹ نے پریانورن سمبندی چنتاؤں کو اور بڑھا دیا ہے منترالے کے ایک ادھیکاری نے بتایا ہے کہ نو اکٹوبر کے بعد پنجاب میں پرالی جنانے کی گھٹناؤں میں تیزی ہوئی ہے اس سے اضافے کے کارن رویوار کو دلی میں وائیو گروتہ سوچ کانگ دو سو پیتاریس انگ تک پہنچ گیا وہ لیکنی ہے کہ شونے سے پچاس انگ تک کے بیچ سوچ کانگ کو اچھا ایک کیاون سے سو کو سنتوش جنک اور ایک سو ایک سے دو سو کی بیچ مابضیم دو سو ایک سے تین سو کی بیچ خراب اور تین سو سے چار سو کے بیچ بہت خراب مانا جاتا ہے جبکہ چار سو ایک سے پاس سو کے بیچ گمبیر شرینی میں مانا جاتا ہے دلی کے ویویک بیہار اور آلند بیہار اور وزیرپور کے علاقے میں بات اور زیادہ پہنچ گئی ہے اور پوائنٹس تین سو سے بھی پہنچ چکے ہیں کسانوں کو چھوٹ مل رہی ہے جس سے ایک کسان کا کہنا ہے کہ میں کھیتوں میں پرالی نہیں جلا رہا ہوں اکیلا ہر کسان یہاں یہی کر رہا ہے مجھے تو اپائنٹ نے پرالی جلاتے ہوئے دیکھ لیا اور میرے خلاف معاملہ درج کر دیا کرکشیتر میں ایک کسان نے کہا کہ میں ہمیشہ شام ڈھلنے کے بعد پرالی جلاتا ہوں تاکہ کوئی مجھے ایسا کرتا ہوا نہ دیکھ پائے اس سال پلے سپورٹ پیٹرولنگ بھی پچھلے ورش کی مقابلے کم کر رہی ہے ایسے میں اس بار میں نے دن میں ہی پرالی جلائی ہے کرنال کو حسار سے جوڑنے والے راج مارک پہ دونوں طرف سے کھیتوں میں یا تو پرالی جلائی جا رہی ہے یا پرالی جلائی جا چکی ہے جب ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں تو پھر پولیس آخر کیوں کاریوائی نہیں کر رہی ہے ہریارہ راجے پردوشنگ نیانترل بورڈ کے مطابق پچھلے پندرہ دن میں سارے تین سو سے زیادہ جگہوں پر پرالی جلائی جانے کی سیٹلائٹ ایمیج سامنے آئی ہے وہیں اب تک محض اٹھاون معاملوں میں ہی ایف آئی آ دھج کی گئی ہے پچھلے سال ایک ہیکٹیئر تک کے کھیت میں پرالی جلانے پر دھائی ہزار روپے کا جرمانہ تیع کیا گیا تھا وہیں ایک ہیکٹیئر سے دو ہیکٹیئر کے بیچ کھیت میں جرمانہ پانچ ہزار روپے تیع کیا گیا تھا اس کے علاوہ پچھلے ایک سال ماف کیجئے کہ پچھلے پانچ ہیکٹیئر سے زیادہ کھیت میں پرالی جلانے پر پندرہ ہزار روپے کا جرمانہ وصول آ گیا تھا پچھلے سال چھ ہزار سے زیادہ چالان کاٹ کر پچاس دشم لفظ زیرو پانچ لاکھ روپے کی وصولی کی گئی تھی کرک شیطر تھانا پربھاری کا کہنا ہے کہ زیادہ ردکاری چلاوی ڈیوٹی میں بزی ہے یعنی ویست ہے اس کے باوجود پرالی جلانے والے کسانوں کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑا جا رہا ہمیں ایسا کرنے کی کسی کی طرف سے کوئی نردیش نہیں ملا ہے آخر کسان پرالی کیوں جلاتے ہیں اور سرکار اس کا کوئی سبسٹیوٹ یا یوں کہیں کہ کوئی دوسرا راستہ کیوں نہیں تلاش کرتی ہے کرنال کے ایک کسان سریندر ساگوان نے کہا کہ کوئی بھی کسان کھیت میں پرالی نہیں جلائے اس سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کارز میں ڈوبا ہوا کسان راج سرکار کی اور سے مہیا کرائے جانے والی مہنگی مشینوں کا استعمال نہیں کر سکتا اور وہ کیسے کرے گا بھلا اس میں خرچ ہونے والی اترک ڈیزل کا بوجھ وہ کیسے اٹھائے گا بتا دیں کہ آج کسان کمبائن مشین سے کٹائی کرا رہے ہیں یہ مشین بارہ سے چودہ انچ لمبی پرالی چھوڑ دیتی ہے دھان کی کٹائی کے بعد اگلی فصل کی بوائی کے لیے کسانوں کو محض پندرہ سے بیس دن ہی ملتے ہیں اس لیے وہ پرالی میں آگ لگا دیتے ہیں کسانوں کو راج سرکار کی اور سے اپلبد کرائے جانے والے دونوں ہی طریقے مہنگے لگتے ہیں اور وہ پرالی اس لیے آگ لگا دیتے ہیں کسان سانگوان کہتے ہیں کہ پرالی کو جلانے میں کئی خرچ نہیں آتا جبکہ دونوں طریقوں میں ہزاروں روپے کا خرچ آتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ایسے میں دونوں طریقوں میں کسان کے لیے وہواری کیسے ہو سکتے ہیں امبالا کے دھورکارا گاؤں کے کسان تیک سنگھ پر پچھلے سال تین ہزار روپے کا جرمانہ لگا گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ کئی درشک سے کھیتوں میں پرالی جلائی جا رہی ہے چرائی جلانے کا چلن ہے پھر کیوں پچھلے پاس سے دس سالوں سے اسے لے کر اتنا شور مچایا جا رہا ہے پردوشن کو دیکھتے ہوئے سرکار نے اچھا قدم اٹھایا ہے لیکن اس کے لیے کسانوں کو معافظہ دینا چاہیے ہر سال اکٹوبر سے دلی اور ان سی آر ہریانہ اور پنجاب میں وائیو پردوشن یعنی ائر پولیشن کا اس طرح پرالی جلائے جانے سے پوری طرح سے است نست ہو جاتا ہے اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس سمسے سے نپٹنے کے لیے راج سرکار یعنی سٹیٹ گورنمنٹ نے ہیپی سیڈرز اور سوپر ایس ایم ایس سوویدھا کی چھوٹ شروع کی تھی اس کے علاوہ مشینوں کو قرائے پر دینے کی بھی سوویدھا شروع کی تھی ہیپی سیڈرز گیہوں کی بوائی میں کسانوں کی مدد کرتے ہیں یہ بوائی کے ساتھ ہی کھیتوں میں کھڑی پرالی کو کاٹ کر بوئی گئی فصل پر پھیلا دیتے ہیں اس سے کھیت میں نمی بھی بنی رہتی ہیں وہی سوپر ایس ایم ایس میں کمبائن کے ساتھ ایک اور مشین جوڑی جاتی ہے یہ مشین کا ٹائی کے بعد بچی ہوئی پرالی کو پورے کھیت میں برابر پھیک دیتی ہے اس سے سوپر سیڈر کو بوائی میں آسانی ہوتی ہے یہ ہوائی جن پر زندگی ٹکی ہے وہی اگر موت کی وجہ بن جائے تو آخر میں ایسے ہم کیا کریں این جی ٹی نے بین لگانے کے باوجود بھی جب کسان نہیں رکھ پائے تو بھلا ہم کیا کریں ڈلی اور این سی آر کے علاقے میں آخر کب تک دوسروں کی غلطیوں کا حرجانہ لوگ بھریں گے ڈلی نے فالتو ٹرک کی انٹری نہ ہو اس لئے ایس اور ویس پیریفیرل بنایا گیا ہے اس کے علاوہ اور بھی ڈلی سرکار کی طرف سے اہم قدم اٹھائے گئے ہیں جس سے ڈلی میں پرادوشن کم ہو سکے لیکن جب دور بسے کسان اپنے کھیت میں پرالی جنائے اور پولیس انہیں نظرانداز کرے یا یوں کہیں کہ اندیکھا کریں تو بھلا ہم کرے تو کیا کریں ہمیں امید ہے کہ سب کو نظرانداز کر رہی پولیس جلد اس غور کرے گی اس بات پر اور ہمیں آرام سے سانس لینے کو مل سکے گی تاکہ ہم بھی آرام سے رہ سکیں اور چین کی سانس لے سکیں آج کے لئے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑے خبروں کے لئے جڑے رہی ہمارے ساتھ پنچاب کے عسری میں ہم کل پھر حاضر ہوں گے بات ہندوستان کی میں بات ہندوستان کی لے کر